بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپٹیٹس کے ساتھیو السلام علیکم جیسا کہ اس وقت چائنہ اور پاکستان کی ائر فورسز مشترکہ مشکیں کرنے میں مصروف ہیں اور یہ مشکیں اس وقت پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ روٹین کی مشکیں ہیں اور دونوں موالی کے درمیان اس طرح کی مشکیں آئے روز ہوتی رہتی ہیں لیکن ان مشکوں کے آخر میں فائٹر تیاروں دوسرے ائر کرافٹس اور پائلرز کو اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ جیسے پوری ائر فورس دشمن کی ائر فورس کے خلاف حقیقی جنگ میں لڑ رہی ہو چائنہ اور پاکستان کے فائٹر جیٹس اس وقت اسی طرح کی وار گیم میں مصروف ہیں اور کنفرن خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پاکستانی جے ایپ سیونٹین دھنڈرز اس وقت جائنیز جے الیون اور دوسرے فائٹر جیٹس پر بھاری پڑ رہے ہیں خبر کی تفصیلات کیا ہیں آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنے جا رہی ہیں مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں جلدی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں کا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان اور چائنہ کی ائر فورسز کے درمیان ہونے والی مشترکہ مشکوں پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ جی اپ دامنٹین تھنڈر اس وقت چائنہ کے کن کن ائر کرافت کے خلاف وار گیمز میں اپنے جوہر دکھا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت پوری دنیا ایک وابا سے لڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کو بھی تیار نہیں ہے ٹھیک اس وقت پاکستان کا درینہ دوست ملک چائنہ مشترکہ مشکوں کے لیے اپنی ائر فورس کو پاکستان بھیجنے پر راضی ہوا یہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی کتنی گہری ہے اس کی عالی مثال ہے پاکستان اور چائنہ کی ائر فورسز کے درمیان اس وقت شاہین نامی مشک کراچی کے قریب بھولاری رینج میں جاری ہیں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چائنہ کے ائر کرافٹ جن میں جے الائمن اور دوسرے ائر کرافٹ شامل ہیں وہ پاکستانی جے اپسامنڈین تھنڈر کے ساتھ وار گیمز میں مصروف ہیں اس ویڈیو میں چائنہ کے جے الائمن اور جے ٹین ائر کرافٹ دیکھے جا سکتے ہیں دونوں ائر فورسز کے درمیان اس طرح کی مشکوں کا مقصد اگرچہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں کا اس خطے میں مشترکہ دشمن ایک ہی ہے اور دونوں ائر فورسز اپنے دشمن سے کسی بھی حالات میں مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کر رہی ہیں مگر ان وار گیمز میں جے اپسامنڈین تھنڈر نے اپنی قابلیت کو ایک بار پھر ثابت کیا ہے پاکستان کے جے اپسامنڈین تھنڈر چائنیز جے الائمن اور جے ٹین جو کے چوتھی نسل کے ائر کرافٹ مانے جاتے ہیں اور ائر سپریارٹی میں بھی جے اپسامنڈین تھنڈر سے کہیں زیادہ آگے ہیں ان کو جے اپسامنڈین تھنڈر کے ہاتھوں مات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ چائنیز ائر فورس جے اپسامنڈین تھنڈر استعمال نہیں کرتی حالانکہ وہ اس ائر کرافٹ کو بنانے میں تقریبا 50% شراکتدار بھی ہیں ان وار گیمز کے بعد جب جے اپسامنڈین تھنڈر نے چائنیز جے ایلیمن اور جے ٹین کو کڑی ٹکر دی تو وار گیمز کے بعد چائنیز پائلٹس کی جانب سے جے اپسامنڈین تھنڈر میں خاصی دلچسپی لی گئی اور چائنیز ائر فورس کے پائلٹس جے اپسامنڈین تھنڈر کا نہ صرف معاینہ کرتے رہے بلکہ اس ائر کرافٹ کی کارکردگی کی تاریفیں کرنے پر بھی مجبور ہو گئے حالانکہ کہ یہ ائر کرافٹ چائنہ میں بھی بھنایا جا رہا ہے مگر صرف پاکستانی ائر فورس میں شمولیت کی وجہ سے بہت سے چائنیز پائلٹس جے اپسامنڈین تھنڈر سے تقریباً نواقف ہی ہیں اور شہین نامی ایکسرسائزز میں جے اپسامنڈین تھنڈر کی کارکردگی کو دیکھ کر پوری دنیا کی طرح چائنیز ائر فورس کے پائلٹس بھی اس ائر کرافٹ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں چائنہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والی یہ مشکیں اس وقت بھارتی بورڈر کے قریب جاری ہیں ان مشکوں میں جہاں پاکستانی پائلٹس کو میڈیم اور ہیوی ویٹ فائٹر ائر کرافٹس کے ساتھ اڑھان بھرنے کا تجربہ حاصل ہو رہا ہے وہاں پر چائنیز ائر فورس بھی پاکستانی ائر فورس کے تجربات اور لائٹ ویٹ ائر کرافٹس کی کرکردگی کو جانچ اور پرک رہی ہے آج کی اپ ڈیئرز میں اتنا ہی مزید اپ ڈیئرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ